مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ شگر جو اسوسیشن ہے اس کے ساتھ کچھ ذاتی تسل میں چلے گئی ہوئی تھی یہ پتہ نہیں میں تو اس وقت پی ایسا میں میں نہیں تھا یہ پہلے میرے سے آنے سے پہلے کا چل رہا تھا اور جب میں آیا ہوں تو میں نے پھر اس پر کام شروع کر دیا کہ بھئی ہم تو بزنس پہر ہیں ہمیں تو اپنا کاروار کرنا چاہیے ہم کیوں حکومتی معاملات میں جائیں یا حکومت ہمارے معاملات میں آئے تو جس طرح فری ایک ایک آنمی کا ایک فری آف ٹریڈ کے رائٹس ہوتا ہے اس طرح کام چلنا چاہیے تو اس کو ہم نے کیا اور اس میں جو ایک طریقے سے کیا اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ہم کامیاب ہوئے اور یہ وزیراعظم صاحب نے مسکراتے ہوئے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ چینی پہ جوا کیسے کروایا جاتا ہے اور سٹا کیسے ہوتا ہے جس کے شواہد ایف آئی کے پاس موجود ہیں اور آپ تو ملکی تاریخ کی سیاست کو جتنا بہتر سمجھتے ہیں اور جتنے لیول کے آپ کھیلاری ہیں یہ تو سب کو پتا ہے دیکھو نا وزیراعظم صاحب کو پتا ہے سٹا کون کھیلتا ہے یہ ان کو میں خیر رپورٹس ملتی ہوں گی اس رپورٹس آنے کے بعد جو سٹے والے ہیں ظاہر ہے ان کو پوچھیں گے شکر انڈسٹری کا تو سٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں تو تقریباً گیارہ بڑی انڈسٹریز گیارہ ان کا سٹا اور اس میں تین تیس وٹس اپ گروپس ملے تھے اور دو سو چھپن میمبرز ہر ایک کے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سٹے کا جو سٹاک ہے وہ بکتا ہی نہیں وہ سٹا اسی طرح لگتا رہتا ہے اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ عزیران صاحب نے نظر سانی فرمائی رزاق دعوت صاحب کو کوئی ذکر ہوا کہ انہوں نے کیسے بتایا تھا کہ سبسیڈی دے دیں اور ایکسپورٹ کر دیں میری ایسی کوئی ڈیٹیل سٹی پھر مل گئی بڑا رلیف آپ کو پھر کیسے ملا ہے کب ملا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور آپ کی بڑی خوشگوار دو دھائی عرب ملا تھا نا ایکسپورٹ پر اس کی بات کر رہے ہیں نا میں اب کہہ رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ آپ کو رلیف دے رہی ہے کہ بھئی آپ فرما رہے ہیں ابھی فرما رہے ہیں کہ ہماری انپوٹ سے گورنمنٹ چلے گی ہماری انپوٹ سے نہیں چلے گی ہم کہہ رہے ہیں ہم مشاورت سے چلے گی مشاورت اور انپوٹ میں فرق ہوتا ہے مشاورت ایک روپیہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس ٹریک اولڈرز کو بلا کے ڈسکرس کرتی ہے ایک روپیہ ان کے مشیرے اتصاب جو ہیں انہوں نے فرمایا پریس کانفرنس میں بائیس کروڑ لوگوں نے سنا کہ ایک روپیہ جینی پہ جب بڑھتا ہے تو پانچ روپیہ کا ڈاکہ عوامی جیبوں پہ پڑھ جاتا ہے یہ کس نے کہا شزاد اکبر صاحب نے کہا میں کیا ان کی بات کو کہوں شزاد اکبر صاحب یہ کلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں ان کے خیال میں کتنا ڈاکہ ہوتا ہے یہ ڈاکہ ہے ہی نہیں یہ جو ایک روپیہ پہ اس طرح ہے یہ اس طرح ڈاکہ نہیں کہایا تھا یہ سیاست کے لیے آپ اس کو اگر وہ کرنا ہو تو ضرور کر لیں لیکن جب ایک روپیہ بڑھتا ہے دور بڑھتا ہے یہ تین بڑے یا کم ہو جائے تو پھر جو کم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈال دیا ڈاکے چاہ کے نہیں ہوتے یہ کاروبار ہے یہ ٹریڈ ہے ٹریڈ میں اوپر نیچے سٹاککس میں جو ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈاکے ہوتے ہیں اب ایف آئیے پریس ریلیس دے کے معذرت کرے گی کہ ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں پھر ریلیف کیا ہوگا یہاں وہ میرٹ پہ میرٹ پہ چلیں گے زیادتی کسی سے نہیں ہوگی مقصد یہ ہے پہلے زیادتی ہو رہی تھی آپ کے خیال میں آپ بتائیں کیا تھا آپ نے بتانا ہے آپ بتائیں آپ نے چھوٹ شاہر یہ تو آپ دیکھیں آپ کی سیزن زیادتی ہو رہی تھی کیا کہاں کس والے کس مالک کے ساتھ کیا ہے مجھے آپ شیئر کریں جاتی یہ ہے کہ دیکھو جو بھی ہوتا ہے ایک انڈسٹری ہے جو انویسٹ کرتا ہے تو جو انویسٹ کرتا ہے کاروبار کرتا ہے وہ کوئی اس ملک میں ڈاکے نہیں ڈالتا ناز یادتی کرتا ہے یہ بڑی مزد کے ساتھ بڑی روپے سے چلی تھی باوان روپے سے چینی چلی تھی چھوٹ شاہر صاحب تو کیوں چلی تھی اب ایک سو باس اڈپے پہ چلے گی باوان روپے چلی تھی یہ آپ نے بتا رہے ہیں یہ کیا پتا ہے اس بات کا حکومتی لفظ میں نے کہا ہے شہزاد اکبر صاحب کو اٹکیا میں نے میں تو یہ کہہ رہا سر یہ سب چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں جتنی تھی نا وہ نرازگیاں چینی ملک میں یعنی پچاس روپے پہ آ گئی ہیں چیزیں ختم ہو گئی ہیں پچاس روپے آنے سے چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں چینی نہیں مل رہی ملک میں آپ آپ نویرپے والی چورا چینی آپ اپنے گھر میں لے کے جائیں میں نے آپ کو پریس کانسر سے بتایا ہے کہ کیوں نہیں چینی مل رہی چینی اس لیے نہیں مل رہی کہ مارا سپلائی چین منجمنٹ انہوں نے بنا کے ملوں پر سیل کر دیا چینی جانے نہیں دی جب جانے نہیں دی تو ڈیلوں کو پکڑ لیا ڈیلوں کو پکڑ لیا تو کون چینی لے کے جائے گا آپ کو پتھائیں وہ ایف بی آر نے جو لوگ پکڑے وہ ایف بی آر نے نہیں پکڑے سر ایف بی آر نے نشان دی کی ایف آئی اے سر یہ جوائنٹ وینچر تھا سر جی ایٹی بنی تھی جس میں ایف آئی اے بھی تھا ایسی سی بھی تھا ایف بی آر بھی تھا آپ دو تین چیزیں میکس کر کے چل رہے ہیں جو ٹریک والے پکڑے گئے سر بینامی ایک آنٹ جو پکڑے گئے چینی یہ کیا تھا سرے آپ کو حقیقت کا نہیں پتا کمیشن میں سر یہ ساری چیزیں کوٹ ہے اور یہ بھی کوٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ سبسیٹی دیتے ہیں حسد عمر صاحب پہلے رکاورٹ بنے پھر ان سے رزاق دود صاحب کا رول سارا آپ بتائیں ایپ ٹرم آر کتنی سبسیٹی ملتی ہے وہ بھی ڈاک ہے بتائیں سر اس کو کون کہہ رہے ہیں اس کو کون کہہ رہے ہیں اس کو کون کہہ رہے ہیں بزر گالے بات یہ ہے کہ سر گزارش ہے کہ کمیشن کی جو بات ہے کمیشن ایک ریپورٹ ہے نا جی کمیشن آپ کے جو حکومت سے مذاکرات ہوئے تھے اس بارے بتائیے کہ کی سر تک وہ کامیں ہوئے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں ڈاکہ ہے لیکن مرحل شہداد اکبر صاحب نے سر کہا مرحل شہداد اکبر صاحب کی سر میں نے کوٹ ہی انہیں کیا میں تو رائٹ ہی نہیں سر میرا نام ہے کوئی تقیقہ دی میں تو سوال کرنے آپ سے آئے ہوں بزارش کر رہا ہوں وہ محترم آدمی ہے میں ان کے بارے کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن وہ شہداد اکبر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے جو غلط فہمیاں تھی جو تھی اب دور ہوگی اب آپ جائیں گے کوئی گرفتاری نہیں ہوگی کیوں گرفتاری ہوگا کیوں گرفتاری ہو کس بات کی گرفتاری ہو کوئی نہیں سر اب چینی نہیں مل رہی چینی نہیں مل رہی چینی جو نہیں مل لی تو باتانی زمارا چینی مل رہی چنی نہیں ہے سر ملک میں چینی نہیں کون زمہدار ہے کون زمہدار آپ بدا دیں چلیں آپ سر آپ زمہدار میں کیسے زمہدار آپ کل کے معج کے بھی کہہ دیں گے کہ میں زمہدار آپ آئیٹ کریپ کرتے ہیں چینی میں کی ہو جاتا آپ کل کے معج کے بھی زمہدار قرار دے کل کہ یہ کہے رہا ہوں کہ یہ کہیں جو شوگر جو ہے آپ کی studio ساری جس کے چیرمن بھی ہیں سر کہیں وہ آپ کو یوز تو نہیں کر رہی ہے آپ کی نیک نامی کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں سر عوام کی جیبوں سے پیسہ گیا ہے اور آپ بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ کی نیک نامی تو نہیں کہیں یوز ہو رہی ہے آپ کو یوز کر کے یہ پھر وہی ہو سر سبسیٹی خود ہی دے دی اب خود ہی باہر سے خرید رہے ہیں اور ملک میں چینی ایک سو باون روپے جو ہے وہ مل رہی ہے اور جو چورا چینی مل رہی ہے سر ڈی سی ریٹ والی وہ آپ اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے یہ آپ بتائیں مجھے کہاں سے آ رہی چورا چینی بھائی وہ انڈیا کی چینی ہے جو کہ پاکستان گورنمنٹ نے بین کی ہوئی ہے پرائی مستر کی کی بین کیا ہوا ہے کہ انڈیا سے ہم نہیں لیں گے کیونکہ انڈیا نے جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جو کشمیر میں زیادتی کی تو حکومت پاکستان انڈیا سے کوئی تجارت نہیں کر رہی ہے زیراعظم صاحب نے آپ کو یہ بتایا ہوگا کہ بین ہونے کے باوجود یہ مارکٹ میں کیوں ہے یہ بات ہوئی آپ نے ملکے تو آئے نا سر یہ چینی کا دیکھیں سر میں نے کوئی شیمپو کا سوال تو نہیں آپ سے پوچھ لیا سر میں تو چینی پوچھ رہا ہوں آپ نے زیراعظم کو بتایا تو ہوگا نا کہ یہ انڈیا کی چینی پھک رہی ہے پورا سوال کر دے جواب نہیں لیندے فریقوں سوال آئے آپ پلیس پلیس بات مکمل کریں آپ پلیس بات مکمل کریں آپ پوری پوری میں سن رہا ہوں سن رہا ہوں پلیس پلیس میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا دی چینی دبائی جا کے تھیلے بدل کے وہ جڑے نے انہوں پاکستان آجاتی ہے خلیج دی بیک دی باکی ایتھے پی اجرے کوئی تھی ہم دی نمکین چینی ہے پانچ پرسن سلفر ہے کیوں نہیں چیک کر دے میڈیا کیوں نہیں جاندہ اس چیز دے بچے کراؤ نہ چیک آپ کوئی ریپورٹ دے ہیں ہمیں کو اس میں سلفر ہے سارا کچھ میں ہی دیا ہے کچھ دوسی بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے ملک چلانا تو نہیں ہے جائیں نا ادھر جائیں ایف آئیے میں جائیں کی سلفر ہے بھائی اس کی فرنزک ریپورٹ دیں ایف آئیے میرے انڈر تو نہیں ہے آپ وزیراعظم صاحب سے ملکے ایف آئیے کے اور چینی والوں کے معاملات تہہ کروا سکتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے بھائی میں ملک تو نہیں چلاتا میں تشوگ انڈرسٹی چلاتا ہوں جس کے پاس انفرمیشن ہو اسے جانا چاہی ہے یہ آپ کو بھی یاد ہوگا میں یہ جو آپ نے وزیراعظم کو بتائی یہ بات سلفر والی تو سندے ہی نہیں گل دوسرا سوال تیسہ سوال چوتھا سوال ایک کوئسٹن کریں ایک جواب لیں سلفر والی بات بتائی نہیں سار نہیں اللہ رہا کریں گے آپ کی مہربانی ہے سنیا کرو وزیراعظم صاحب کو سلفر والی بات بتائی چینی میں سلفر آئے رہی ہے آپ نے بتائی نہیں بتائی ملکات ہوں نہیں پتا سب باتیں نہیں کر سکتے سب سے امپورٹنڈ تو یہ عوامی شتہ سلفر والی بات میں عوامی لیڈر نہیں یہ حکومت کا کام ہے آپ کا کام ہے آپ جا کے اس کو ایڈنٹیفائی کریں اور آپ عوامی بند ہیں اتنے بڑے بہت شکریہ